اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و عجل فرجہم دوستو نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر سولہ اس کا دوسرا حصہ اللامہ رضی نے لکھا ہے صفحہ نمبر نوے پر نحج البلاغہ بک میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کلام مولا متقیان امام علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جس کے پیش نظر دوزخ ہو جنت ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے مگر جو ارادتاں کوتا ہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے اللہ اکبر تو نیکیوں میں جو تیز رفتار ہے وہ نجات یافتہ ہے اور جو نیکیا کر رہا ہے سست رفتاری سے کر رہا ہے تو اسے بھی توقع ہو سکتی ہے کہ اسے انشاءاللہ اچھا عجر ملے گا لیکن مولا فرماتے ہیں جو ارادتاں کوتا ہی کرے نیک عمل کرنے میں اچھا عمل کرنے میں تو پھر کیا ہوگا اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں مولا فرماتے ہیں دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی سرات مستقیم ہے اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں درمیانی راستے پر سرات مستقیم پر کیا ہے اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں مولا فرماتے ہیں اسی سے شریعت کا نفاظ و اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخر کار بازگشت ہے جس نے غلط ادعا کیا وہ تباہ و برباد ہوا اور جس نے افتراب باندھا وہ ناکام و نامراد ہوا وہ ناکام و نامراد رہا رہا کا لفظ لکھا ہے جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے وہ اصل و اساس جو تقویٰ پر ہو برباد نہیں ہوتی یعنی جس کی بنیاد تقوی ہے جس عمل کی بنیاد تقوی ہے وہ برباد نہیں ہو سکتا عمل اور پھر سنیں وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت یعنی عمل بے آب و خوشک نہیں رہتی تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ مولا اس وقت فرما رہے ہیں جب آپ نے بیعت لی لوگوں نے آپ کی بیعت کی یہ لفظ زیادہ مناسب ہے اور خلافت پھر پھرا کر واپس اپنے حقدار تک پہنچی تو مولا نے کیا فرمایا تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ یعنی سازشیں نہ کرو لڑائی جھگڑے کا مت سوچو ہاں جو پھر جنگ مسلط کرے گا تو پھر اس کو تو جواب دینا پڑے گا تو بہرحال تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کر لو آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو توبہ تمہارے اقب میں ہے اقب میں ہے اور حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے حمد کرنے والا کیا کرے صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم